دعوتے کتاب دوں گا اس تقریب کے صدر اور دو منتخص صدر جے کئی این ایرسی یورپ زون جناب محترم محمود کشمیری صاحب کو کہ وہاں اپنے صدارتی کتاب کے لیے تشریف لائیں اہوان سیاسیات نے دربار غلامی کو سجا رکھا ہے غریت کی زباں پہ پہنوں کو بٹھا رکھا ہے کشمیر تجھے کیوں نہ وہاں کی طرح چاہوں میں جس نے صدیوں سے میرا بوجھ اٹھا رکھا ہے میں نے انتائی کابل اطرام تیرا شوکت مکور بڑھ سام لجیب افسر سام غلام سیم سام اور میں ہم مطل ریاست جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو سلام آج کا پروگرام جمہو کشمیر نیشنل لبریشن کانفرنس کا ہے اور جمہو کشمیر نیشنل لبریشن کانفرنس کشمیر کی مکمل آزادی اس کی خود مختاری اور جو عزت وقار کشمیری قوم کا ہم سے چھینا گیا تھا بائیس اکتوبر اور ستائیس اکتوبر کو اس کو حاصل کرنے کی جد و جید کر رہا ہے میں نے انتائی قابل اطرام دوستوں بھائیو پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور دوسری طرف ہندوستان ہندوستان کہتا ہے کہ جمہو کشمیر اس کا اٹھوٹا لے پاکستان کہتا ہے کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیپ ڈیڈرمنیشن ملنا چاہے میں اس پر بات کروں گا کہ کشمیری جانتے ہیں کہ ہندوستان نے کشمیریوں کا قتل حام کیا کشمیر کو تباہ برباد کیا وہ کشمیر کا بالکل کلیر دشمن ہے میں آج اس دشمن کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو ایک دوست کے روپ میں جو کشمیر کی ادادی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے چونہ آگاست نائنٹین پوری سیون کو پاکستان بن جاتا ہے اس کی بونڈری لینڈز کا تین ہو جاتا ہے اور اسی طرح پندرہ آگاست کو ایڈیا کی جو ہے وہ بونڈری لینڈ کا تین کر دیا جاتا ہے یہ دونوں آزاد خود مختار ممالک مرضِ وجود میں آتے ہیں اور اپنی آزادی کا چشن مناتے ہیں اس وقت ریاست جمہو کشمیر ایک الگ سٹیپ جس کا ماراجہ حکمران تھا وہ اپنے ریاست کو حضان و خود مختار قیم رہنا چاہتا تھا مگر پاکستان کی طرف سے قبائلی کو ریاست جب وہ کشمیر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ قبائلی جب کشمیر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلم ہے ہدو ہے سکھ ہے کرسچن ہے بدھ ہے وہ سب کا قتل کرتے ہیں ان کو لوٹ دے ہیں آج ریاست جمہو کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے جو موجودہ شکل ہے ریاست جمہو کشمیر کی میں سمیتا ہوں اس میں پاکستان کے حکمرانوں کا وہ کردار جو ہے وہ انتہی قنامنا تھا اور اسی کی وجہ سے ہمارا مادر وطن جمہو کشمیر تقسیم ہوا اور آج اسی ریاست جمہو کشمیر کی حضادی کے لیے جمہو کشمیر کے باہرد بیٹے جو ہیں وجد و جید کر رہے ہیں جو پاکستان ہمارا حق خودردیت کا حامی ہے ہندوستان دشمن مگر میں پاکستان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سمجھے رکھتا ہوں اور آپ حسنہ کریں کہ یہ دوستی ہے یہ دشمنی ہے اور اس پروگرام کی آخر میں کوئی بھی دوست سوال کرنا چاہے تو اس کا سوال کا جوابی دیا جائے گا 32,000 اور ربا میل کا علاقہ جس سے آزار کشمیر کہتے ہیں اس کو دو ایسوں میں تقسیم کیس نے کیا ہندوستان نے نہیں کیا کیونکہ ہندوستان کے زیر قبضہ یہ علاقے نہیں ہوئے جسے آزار کشمیر اور گلگت بلتستان کہتے ہیں آزار کشمیر چار آزار برما میل وہ نام نہاد آزار کشمیر جس پر پاکستان نے اپنے لنٹ افسروں کی فوج بٹھا رکھی ہے جو ریاسن جمع کشمیر کے لوگوں کا استحاصل کر رہی ہے پاکستان نے ایک علاقے کو گلگت بلتستان اور دوسرے کو آزار کشمیر کا نام دیا پاکستان کہتا ہے اگر کشمیریوں کو حق خدردیت ملنا چاہیے مگر پاکستان نے آج تاکہ میں حق خدردیت نہیں دیا پاکستان نے ہماری آزاری کی تحریح کے پیچھ میں چھوڑا گو پا پاکستان نے لنٹ افسروں کی افواج لیاست جمع کشمیر کے لوگوں پر مصدد کی پاکستان نے منگلہ ڈین بنا کر کشمیریوں کو دربدر کی پاکستان نے اپنے کھیت کھلیان اور شہروں کو روشن کرنے کے لیے میرے لیاست جمع کشمیر کے ڈسٹرن میرپر کو تباہ پر بات کیا آج اسی منگلہ ڈین کی بجری سے پورا پاکستان روشن ہے مگر اس منگلہ ڈین کی بجری پر ہمارا اختیار نہیں ہے نیر اوپر جیلم پاکستان بننے تک ماراجہ جو ہے وہ ابھیانہ لیتا تھا لاکھوں میں جس وقت سے پاکستان مرض وجود میں آیا ہے وہ نیر اوپر جیلم کا جو پانی ہے اس کا اختیار ہم میں نہیں ہے ہمارے وسیل پاکستان لوٹ رہا ہے کشمیری ازادی پسندوں پر الیکشن لڑنے پر پابندی ہے کشمیری نوجوانوں کو کشمیری کی تاریخ نہیں پڑھنے دی جاتی ہے کشمیریوں کو اپنے بدل کی ازادی کے لیے جدوجہد کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان نے ہماری شنہ حد ختم کی پاکستان کے لینٹ افضرور ہے سٹیٹ سبجیکٹ کی شدید خلاف ورسی کے گلگت بلکستان میں سٹیٹ سبجیکٹ کو ختم کر دیا کیا یہ کوئی دوست کر سکتا ہے ہرگز نہیں کر سکتا ہے ہماری یہ ڈیمان ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی گریب آوام سے موبِ وضل پاکستانیوں سے اگر پاکستان کی آزادی سلام دی چاہتے ہیں تو ان چھگیرداروں کو ان بڈھروں کو ان خانوں کو پاکستان بدل کریں اور پاکستان کے گریب آوام وہ اتندار حاصل کریں جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لکھو پاکستانیوں نے کربانیوں دیتی آج وہی پاکستان کے حکم راہ جو ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں وہی پاکستان اور ہندوستان کے غریب عوام کا استحصال کر رہے ہیں میں کہتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو وہ ریاست جمہو کشمیر کی مکمہ ملازادی و خدمتاری کی سپورٹ کریں اگر وہ اپنا وجود برکار رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ دنیا کی باوکار ممالت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کی مکمہ ملازادی و خدمتاری کی سپورٹ کریں جس طرح ہندوستان کے اندر گوتھم نے لکھا ارمدتی رائے پرشاند بوشن اور اس طریقے کے تیگڑوں تیگر درجنوں لوگ جو ہیں وہ ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کی آواز بلند کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر سے بھی ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کی جو بات ہے اس کو بلند کرنا چاہیے کیونکہ ریاست جمہو کشمیر نہ کبھی پاکستان اور ہندوستان کا حصہ تھا نہ ہے نہ ہوگا جس کشمیر کے لیے مقبول بٹ شہید نے پاکستان اور بھارت کے ٹوچر سنو میں تشدد برداشت کیا پھانسی کے پھندے کو چوما اس کو ماننے والے اس کے پیروکار یہ بیستی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کی بیستی برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اپنے وطن کی آزادی اس کی سالمیت کے لیے جدوجید کرنی ہوگی ہے ہماری پاکستان سے ساتھ کوئی تشمنی نہیں ہے آج تک ہم نے پاکستان کی طرف پتھر بھی نہیں پھینکا ہے اس کے باوجود ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہم ہندوستان کی ایجنٹیں پاکستان کے لوگوں یہ میسیج سن لو ہم نہ ہی پاکستان کے ایجنٹیں نہ ہی ہندوستان کے ایجنٹیں ہمیں اپنے وطن کی آزادی اس کی خود مختاری اس کی کوشحالی چاہیے اگر آپ لوگوں نے اپنے حکمرانوں کو لگام نہ دی تو کل خدا رخاستہ کشمیر کا جو نوجوان پچھلے 65-66 سال سے پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کے جنرلوں کو جو ان کو دیکھ رہا ہے جس طرح سے ان کی قوم کی بیزتی کی جاری ہے ان کی تظریرگار کی جاری ہے کہیں کر ایسا نہ ہو کہ ریاست جمہو کشمیر کا نوجوان جس طرح ہندوستان کے خلاف بدوق اٹھا کر لڑا تھا کہیں اسی طرح پاکستان کے خلاف بدوق اٹھا کر کھڑا نہ ہو جائے ازاد کشمیر جسے ازاد کشمیر کہتے ہیں اس پر پاکستان کو مجاور چاہیے اس پر وزیر آزم و صدارت کے عوضے دار جو ذمہ دار ہیں ان کو پاکستانی جنرلوں کو بوٹ پرش کرنے والی چاہیے انہیں نواز شریف رائی ورڈ والوں کو ہاتھ بدے غلام چاہیے اور پچھلے کئی برسوں سے اس نام ناہد ازاد کشمیر پر پاکستان نے ان لوگوں کو مسلط کیا ہے جو نہ ہی کشمیر کے عمدرد ہیں نہ ہی پاکستان کے ایک بات بڑی کلیر ہے اگر کوئی شخص اپنے وطن کا مفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی کا بھی مفادار نہیں ہو سکتا آج پاکستان ہندوستان کے کلمے پڑھنے والے اگر وہ اپنے وطن سے گداری کر سکتے ہیں تقال وہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ بفادار نہیں ہو سکتے تو دوستو گلگت پاکستان جو ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہے اس کو مجودہ حکومت جو پیپلز پارڈی کی عمد ہے اس نے وہ گلگت پیکج دیا ہے وہ گلگت پیکج ریاست جمہو کشمیر کی تقسیم کا ایک حصہ ہے اور اس تقسیم کے خلاف کشمیر کے باغارت بیٹے میدان عمل میں ہیں میں پہلے میں بہت ایران ہوا ہوں کہ وہ نیشنسٹ پارڈیاں وہ کوم پرست جو کبھی بھی پاکستان کے بارے میں نہیں بولتے تھے اس کے جبر اور ظلم کے خلاف نہیں بولتے تھے کل بائیس اکتوبر کو پورے ازاد کشمیر نام ناد ازاد کشمیر کے اندر انہیں بائیس اکتوبر کو پاکستان کی طرف سے کبیلو نے جو حملہ کیا تھا اس کی شدید محظمت کی ہے اور ان ریالیوں میں ان چرسوں میں یہ اعلان بھی کیے گئے ہیں اگر ہماری قومی ازادی کی تحریک و تسلیم نہ کیا گیا تو ہم بندوق اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے تو دوستو دنیا میں بہت تبدیلی آ رہی ہیں پاکستان پہلے ہی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے پاکستان کو چھئیے کہ ریاست جمہو کشمیر کا جو بتیس ازار مربع میر کا رقمہ ہے جو پاکستان کے کمزے میں ہے اگر پاکستان ہمارا واقعی دوست امدرد ہے تو فوری طور پر گلگت بلتسار و ازاد کشمیر پر مشتمل کشمیریوں کی ایک بااختیار باوقار اکمت کو تسلیم کریں ہم اس ریاست جمہو کشمیر کی ازادی و ختم اخداری کی بات کرتے ہیں جس کی بات کہتے ہیں عزم عمد علی جناہ نے کی اس ریاست جمہو کشمیر کی ازادی کی بات کرتے ہیں ہم چرانسی زار چار سو مربع میر کا جو رقمہ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں ہم پاکستان اور ہندوستان کا کوئی بھی حصہ کار کر کسی علاق دیش کی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں تو میں نے آج خاص کر کے اس پروگرام میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی دعوی دی تھی کہ آئیں سنیں جو پاکستان کا میڈیا آپ کو بتاتا ہے جو پاکستانی حکومران آپ کو بتاتے ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر کے لوگ مکمل ازادی چاہتے ہیں وہ اسے ازادی پر کوئی کمرو مائز نہیں ہوگی دوستو آج ہی ہمارے ازاد کشمیر وہ جسے نامناد ازاد کشمیر کہتے ہیں اس کا بے اختیار وزیر اعظم آیا ہے جو خود کو مجاور کرنا ہے ہمیں مجاوروں کی ضرورت نہیں ہے مجاور بننا ہے تو گڑی خدا بخش میں جا کر بنو اگر بود پالش کرنے ہیں تو جاغر پاکستان میں جی او سی مری میں بیٹھو اگر آپ نے رائے ونڈ کی گنابی کرنی ہے تو وہاں جاغر رائے ونڈ میں بیٹھو ریاست جمہو کشمیر کے لوگ ایسے بے گردوں کو اپنے بطن کا صدر وزیر اعظم کا عوضہ یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں صدر اور وزیر اعظم بڑے با عیزت عوضے ہیں ان کو عیزت کرنی چاہیے ان کو یہ ان پر مسلط کر دیئے گئے ہیں مگر ان کو عیزت بقار نہیں پتا کہ اس عوضے کی عیزت بقار کیا ہوتا ہے ممتاز رٹھو رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو وزارت عظمہ ہے ازاد کشمیر کی میں بے نظیر کی جوتی جوتی کی نوک پر مارتا ہوں کچھ ارشن کے بعد کیا ہوتا ہے وہی وزارت عظمہ جو بے نظیر کی جوتی کی نوک پر مارتا تھا وہی جوتیاں اتار کر بے وزیر میں اس کے سر پر ماری تھی اس لئے عزت و مقار کا راستہ یہی ہے کہ اس کے لئے لڑو اس کے لئے جد و جد کرو چاہے کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے چاہے کوئی رام رام کرنے والا ہے اگر وہ آپ کی حق ازادی کے خلاف سازش کرتا ہے جو آپ کی ملکی ازادی اور خودمختاری کے خلاف جد و جد کرتا ہے اس کے خلاف لڑنا آپ کے پر فرض ہو جاتا ہے ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے ظالم ہندو بھی ہو سکتا ہے ظالم سکھ بھی ہو سکتا ہے کرسچن بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے لہذا ہمیں اس ظلم اور جبر کے خلاف جد و جد کر دیئے مقبول بات شہید مقبول بات شہید نے جس وقت تحریک اعدادی کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اسے ٹوچر کس لے گیا پاکستان پاکستان نے آج تک ہندوستان کے ساتھ بے شمار ایگریمنٹ کی ہے یہ تاشکن کا مائدہ ہو شملہ ہو علان لہور ہو یا کوئی بھی ہو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں دو قابض اور غصم مالک کے درمیان جتنے بھی ایگریمنٹ میں ہم ان کو ٹھوکر مارتے ہیں ہم مسائل اپنے جو مسائل ہیں اس پر اختیار جاتے ہیں ہم پاکستان سے خیرات نہیں چاہتے پاکستان آج بھی ہمارے کھربور بے کا مگروز ہے ہمارے کھربور بے کا مگروز ہونے کے باوجود ہمیں خیرات دی جاتی ہے ہماری دولت اسی دولت میں سے چند ٹکیں جو ہمیں خیرات کے طور پر دی جاتے ہیں یہ میری قوم کی تذلیل ہے اور وہ لوگ جو پاکستان اور ہندوستان کے ایجنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں وہ بدبخت وہ دلاغ جو پاکستان اور ہندوستان کے حکمرانوں کی دلالی کر رہے ہیں وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے جب ریاست جمہو کشمیر کی سرزمینوں پر تنگ کر دی جائے گی برطانیہ میں جمہو کشمیر نیشنل لبریشن کانفرنس اور جمہو کشمیر نیشنل ایڈیپینڈنس آنائس ہم نے سواردی سطح پر کام شروع کیا ہوا ہے آج کے اس پلیٹ فارم سے مدہدہ جے کے علاوہ کے جو نمیدگی عظمت خالے کی ہے انہیں جو میسے دیا ہے ہم ان کو بیلت ہم کرتے ہیں اور مل کر پاکستانی اور ہندوستانی قبضے کے خلاف جدوجہ کرنا چاہتے ہیں دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے کچھ اپنی جزا لے جائیں گے اے خاگ نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب تخت گرائیں جائیں گے جب تاج اچھ ملے جائیں گے انتہائی قابل اعترام دوستو بزرگو جو باتیں میں نے کی ہیں سختیں تعلقیں مگر میں نے ایک بات سیکھی ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر ازادی اصل کرنی ہے تو ظالم کو ظالم غاصب کو غاصب اور ازادی کو ازادی ہی کہنا پڑے گا لہذا میں مقبول بار شہید کا ایک سبائی ہوں اور مقبول بار شہید کے نقشے قدم پر چڑھتے ہوئے اپنے وطن کی ازادی خود مختاری اور اس کی سلامیت کے لیے اگر مجھے گولی کا نشانہ بھی بڑھنا پڑھا پھانسی بھی چڑھنی بھی تو میں خوشی سے بکول کروں گا مگر اپنے وطن کی ازادی اس کی خود مختاری پر آنچ ہر کی تھیانے دوں گا اور انشاءاللہ میرا دیش آپ کا دیش ایک ازاد خود مختار اور خوشحال ملک ہوگا میں چند نارے لگوانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں کشمیر وطن ہمارا ہے کشمیر وطن ہمارا ہے اس پر حکومت ہم کریں گے اس پر حکومت ہم کریں گے خود مختار کشمیر زندہ وطن تاریخ ازادی کشمیر زندہ وطن مقمول بڑ شہید زندہ وطن تھانکس بری بچ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ